قبر میں ہوتا یہ معلوم ہے جیتا گوھر نہ لہارا گوھر اور ایک سواب بھی مجھے بتاؤ تمہاری عمل کے بارے میں قبر میں ایک سواب تمہاری عمل کا نہیں ہے سارے سواب پر یہ کی دے گئے ہیں نام کا ہونا عقیدہ دین کا ہونا عقیدہ رسول کا ہونا عقیدہ لا تو پتہ جانتے کون کی گھندا سی میری بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کی بہت محبت کے رسول اللہ کی تحصیل کے قائن ہوں اور اگر آپ سے یہ کام نہیں رہتا پھر ہمیں خدمت کا موقع دیجئے پھر ہمیں خدمت کا موقع دیجئے ہم آپ کو بتاہتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں عظمت مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تعظیم مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عدو مصطفیٰ کیا ہے یاد راکھ لوگ بغیر عدو مصطفیٰ کے یہ بار میری یہ میری بات یہ ہے میری باتہ فمیشہ کے لئے اجازہ خریجائے تیری عبادتیں سب سب فارق ہیں تیری ریاستیں سب فارق ہیں تیرے عمرے بھی فارق ہیں تیرے حاج بھی فارق ہیں تیرے طواب بھی فارق ہیں حجرہ سےو کوئی چونہ بھی فارق ہیں مجھینے جانا بھی فارق ہیں وہاں پر جا کوئی تم لاکھ وقت کرتے ہیں ہم آپ یہ کرتے ہیں ہماری جان جان سا رہا ہاں جب تک دل د lynواینہ دیں عجوہ مصطفا کے والے سے سب تک تیرا دل دوائی نہ دے اگرہ مصطفیٰ کے والے سے کب تک تیرا دل نہ کہے کہ یہ ہے وہ بارگاہ یہ دوائی جب تک نہ ملے گے یہ وہ بارگاہ ہے کہ سرکار کا در ہے دل شہادہ نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سرکار میں بکرتو ہاتھوں گا رو بھئی سرکار کا در ہے سرکار کا در ہے جنہاں نوانا کرتا ہی میں نہ ملکے وہ نے ساراں نہ ملکے سرکار کا در ہے سرکار کا در ہے جو مانگ لیا مانگ لیا وہ دے سکتے ہیں کچھ کو کچھ دے نہیں سکتے یہ دیس اگر ہوچ میاں سرکار مدینہ کی زہرک کی دعا کر کہ ندبی عجیز کیا اور جب پہنچا ہے تو در پہ رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا کیونکہ مانگ لے والوں مانگنا تو یوں چاہیے اور مانگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو بوچانے ننیدے کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا جو محبت ہے یہ باغیرت لوگوں کا کام ہے باغیرت لوگوں کا محبت مصطفیٰ بزدل بننہ نبی سے محبت نہیں کر سکتا یہ یہ تو حتمی بات ہے یہ میرا تجربہ بھی ہے میرا مشاہدہ بھی ہے میرا مجاہدہ بھی ہے رسول اللہ سے جو محبت ہے یہ بزدل بننہ نہیں کر سکتا اور رسول اللہ سے جو محبت ہے یہ بزدل بننے کے لئے بڑی نہیں ہے جو رسول اللہ سے محبت ہے یہ تو حمد والے لوگوں کا کام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحبہ میں ایک کی مجھے بزدل ساتھیں نکھا دو جو رسول اللہ کے ساتھ نہ چلا ہو جو رسول اللہ کے ساتھ حفت کرنے والے ہیں وہ دلیل ہوتے ہیں حمد ہاریانہ کا میشہ نہیں بات ہوئی ہے جو میں آپ کو حرم کر رہتا ہوں یہ باقیر ہم لوگوں کا کام ہے جو رسول اللہ سے محبت آئی یہ بگایا ہے وہ نہ کاری نہیں سکتا اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کریں یہ ان لوگوں کے کام ہی نہیں ہے کیونکہ عشق اللہ سے محبت کیا ہے جو بندہ رسول اللہ کے عشق اللہ سے محبت کیا ہے کیونکہ عشق اللہ سے محبت کیا ہے ماری صاحب وہ کیا بتائے گا کہ اس کے مصفح کیا ہے ایک پجابی کی مثال ہے جس بندر slash کبھی گھن کھایا ہی نہیں ہے اس کو کیا برا گھن کی بچھاس کیا ہے اس کو کیا برا گھن کا preserved کیا ہے جس بندے نہیں کبھی اس کے مصفح کا sentenced جکھا ہی نہیں ہے اگر اس کے مصفح کیا ہے اگر اس کے مصفح پوچھ رہیں تو صلیح کے گھر سے پوچھو اس کے مصفح پوچھنے خارو کی آدم سے پوچھو اس کے مصفح پوچھنے آپ اس کے مطبع پیچھے عطور پیچھے چھوڑا تھا جب آپ نے اپنی وہ سٹیٹ چھوڑی تھی امامت کی سٹیٹ ہے نا جب آپ نے وہ سٹیٹ چھوڑی تھی تو حضور نے کیا فرمایا تھا اپنے مسئلے پر کھڑے ہو جاؤ تو یہاں بنا توجہ فرمائیے گا جاری صاحب مدر جانے جانے توجہ فرمائیے گا آپ اپنے ذرا مزا لینا ہے بات کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے مسئلے پر کھڑے ہو جاؤ اب وہ کھڑا کا بیٹا یہ جرب نہیں کرتا اب وہ کھڑا کا بیٹا یہ جرب نہیں کرتا کہ وہ حضور صلی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے انکار کیا جا رہا ہے انکار ہے یہ بات سنی آگرہ یہ یہاں بنا دو جو طلب پاتھ ہے آنے والا کون ہے امام الانبیاء امام الانبیاء آنے والے ہیں مسئلے تک آنے والے امام الانبیاء ہے کھڑا کون ہے صدیق اکبر ہے کھڑا کون ہے اوپکر صدیق ہے صدیق اکبر ہے اور کہنے والا کون ہے زبان کون سے فرما رہی ہے ماں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آرہی ماں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آرہی زبان کون سے فرما رہی ہے ہمین وہ زبان جس کو سب کن کی کجی کہے سمجھا رہے ہیں وہ زبان جس کو کن کی کجی کہے وہ زبان فرما رہی ہے اوپکر کھڑے ہو جاؤ زبان مصطفیٰ کی ہے حکم مصطفیٰ کا ہے انکار کیا جا رہا ہے یہاں پر انکار کیا جا رہا ہے انکار جس کو کیا جا رہا ہے رسول اللہ کو انکار کیا جا رہا ہے اچھا ایک مقام یہ ہے اور ایک مقام مزیدیہ کا بھی ہے ایک مقام ایک مقام یہ ہے اور ایک مقام مزیدیہ کا بھی ہے مزیدیہ کا کیا مقام ہے حضور فرمایا انہوں نے کہا جی ہماری نے رائی ہے کہ محمد رسول اللہ ہماری نے رائی ہے ہم محمد رسول اللہ علی نے سب سے حضور مولا علی کو اور مولا کا اداد کو فرمایا پھر فرمانوانی زبانی محمد انبیاء کی ہے فرمایا کس کو ہے مولا علی کو فرمایا ہے علی علی کا فرمایا ہے علی یہ کس کا فرمایا جا رہا ہے علی کا فرمایا جا رہا ہے فرمایا علی لکھتے محمد بن عبداللہ مولانی نے کیا فرمایا کہ علی کے ہاتھ کر سکتے ہیں کیا فرمایا علی کے ہاتھ کر سکتے ہیں علی کے ہاتھ کر سکتے ہیں علی کے ہاتھوں کی انگلیاں چھوٹ سکتی ہیں انگلیاں میں چکڑے چکڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن علی یہ نہیں بٹائے گا علی محمد بن حسول اللہ نے بٹائے گا حضور نے خود پڑھا پڑھا لکھ دیا حضور نے خود پڑھا پڑھا اور لکھ دیا میں نے کہا یہاں پر بھی دیکھیں انکار کیا جا رہا ہے میرے باں سمجھا رہی ہے یہاں پر بھی انکار کیا جا رہا ہے انکار جس کو رہا ہے امام الابیان ہو رہا ہے امام الابیان پر انکار کیا جا رہا ہے واپس لی کے اکبر انکار کیا یہاں پر انکار کسے کیا مولانی نے مولانی نے انکار کیا تعزیم مصطفیٰ کا مقام کیا ہے عدم مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہاں پر ذرا اسی بات میں نے واپس آنا ہے لیکن جہاں پر سن لیں کہ تعزیم مصطفیٰ کا مقام کیا ہے تاری صاحب یہاں پر موجود ہے ایمان والو ایمان والو نبی کے سامنے آوازیں اچھی نہیں کرنی تاری صاحب یہاں پر جو میں نقطہ بیان کرتا ہے تو جو سے سنمات سنبائیے گا ایمان والو نبی کے سامنے آوازیں اچھی نہیں کرنی وہاں پر میں تو نہیں تھا وہاں پر میں تو نہیں تھا آج یہاں پر یہ جو شارکوٹ کے مولوی صاحب تو نہیں تھے وہاں پر شارکوٹ کے پیر صاحب تو نہیں تھے وہاں پر میں تو نہیں تھا وہاں پر کوئی چورا شریف کو پیر تو نہیں تھے وہاں پر ایمان والے کون سے جن کو کہا جا رہا تھا پہلے کو آپ یہ سنے نا کہ ایمان والے کون سے ایمان والے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ قربان کیے اپنے بچے قربان کیے اپنے یاکھیں قربان کی اپنے بازور قربان کیے اپنی ڈانگیں قربان کی ایک ایک بچہ بروایا حضور کی ایمان پر کی خاطر جنہیں مصطفیٰ کی خاطر وہ ایمان والے وہ ایمان والے سمجھو وہ ایمان والے ہیں وہ ایمان والے ہیں ایمان والے ہوں وہاں پر صنی کے اکبر جیسے عمر فاروق جیسے عثمانِ غنی جیسے حیدرِ کناب جیسے عبدالفاری جیسے عیوب بن ساری جیسے عبدالداد جیسے عبدالعبی لبا جیسے حسان بن سامن جیسے اچھا کترے کترے اس طرح توجہو اس طرح اس طرح کے ایمان والے ہو پھر بھی فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں نبی کے سامنے مات بنامہ نہیں کر رہی ایمان والوں ایمان والوں ایمان والے دیکھو کون ہے ایمان والے دیکھو کون ہے ایمان والے کی لشنے کا کون چی ہے ایمان والوں کی فرشنے کا کون چی ہے ایسے ایمان والوں کے بارے میں پھر فیضہ فرمانا ایمان والا نبی کے سامنے آواز بلاند نہیں کرنی ایمان والا نبی کے سامنے اپنی آواز بلاند نہیں کرنی ایمان والا نبی کے سامنے آواز بلاند نہیں کرنی ایسے ایمان والوں کے لئے فرمایا آواز بلاند نہیں کرنی بول یہ آوازِ بلاند نہیں کرتی آوازِ بلاند نہیں کرتی اچھا اب واپس ہیں اس بات پہ بلوزنا 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 اب اب واپس آسے ہیں اسی بات پہ اب وہ کحافہ کا بیٹا یہ جرک نہیں رکھتا رسول اللہ کے سامنے کناہ ہو جائے وہ نایے بلوزنا علیہ جرک نہیں رکھتا تو آپ کا نام بٹا دیں میں نے کہا تعجیبِ مصفر کا مقام یہ ہے یہاں فرماتا ہے نبی قرآن نے آواز بلاند نہیں کرنی یہاں پہ انکار ہو رہا ہے مقام کیا ہے نبی قرآن نے آوازِ بلاند نہیں کرنی جہاں پہ آوازیں بلاند کرنی انکار سنا جا رہا ہے جہاں پہ آوازیں بلاند نہیں کرنی قرآن کی نصحیل نصحیل سنا رہا ہے کہ آواز بلاند نہیں کرنی وہاں پہ ڈرکٹ انکار کیا جا رہا ہے انکار کیا جا رہا ہے کرنے والا کے وہ بکر ہیں جب بعد آجے تحظیم مصطفیٰ کی اب آپ کے بولنے کا قائم آیا ہے کہ جب بعد آجے تحظیم مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ نبی کے سامنے آوازِ بنا گرنے کی بھی لیکن جب مقام آجے تحظیم مصطفیٰ کا پھر ارکار کرنا بھی محمدِ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ارکار کرنا بھی مصطفیٰ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہ آپ نے بات سنی ہے میری میں نے کیا کہی ہے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں رولے پنگ کرائے ان کے گار سمجھانا چاہنا بات سمجھے یہ نہیں کیا کی ہے کہ عدمِ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے ایمان والا نبی کے سامنے آوازِ بنا گرنے نہیں کرنی لیکن جب تحظیم مصطفیٰ کی باری آ جائے تو وہاں پر انکار بھی محبتِ مصطفیٰ ہے وہاں پر انکار بھی تحظیم مصطفیٰ ہے وہاں پر انکار تحظیم مصطفیٰ ہے ایک جملے میں میں یہ بات کو ختم کروں پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں وجہ کیا تھی کہ صدیق اکبر کا انکار بھی محبت بن گیا مولا علی کا انکار بھی محبت بن گیا کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر یہ دکھانا آتا ہے یہودیہ کو بات میں نے سمجھ آئی ہے کہ مولا علی کا انکار تھا ان کے سامنے اگر وہاں پر مولا علی لکھ دیتے بات یہاں پر سنیے گا یہ کابلت وجہ پہتا ہے اگر وہاں پر مولا علی یہ نام یہ کام نہ کرتے تو وہ تو کامیاب ہو گئے تھے ان کو دکھانا مقصد تھا کہ دیکھ لو ہم نبی کی بھی تحظیم میں ہم کبھی نہیں لارے اگر ہم اپنے آقا کے بعد جار سکتے ہیں نا تحظیم مصطفیٰ میں تو آپ کی گدر ملانا ہمارے لئے کہاں بھی کوئی نہیں ہے ہمارے لئے کہاں بات سمجھیں گے کہ ہم اگر یہاں پر اپنے آقا کی بات چاہتے ہیں نا آپ کی گدر ملانا ہمارے لئے کہاں بھی نہیں ہے اور وہاں پر اصحاب کو جمعات کناتے ہوئے اس لیے کہ اکبر کا ارکار کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ سب کا خدا چال جائے نبی فرمائے پھر بھی نبی فرمائے پھر بھی نبی غلام غلام ہے آقا آقا ہے یہ دکھانا مقصد تھا تو اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا ہمیں اگر میں اس آیت پر بات کروں نا اس میں بھی بڑا ٹین جائیے لیکن میرا مقصد یہ ہے آپ کو بڑا چل جائے تو یہاں پر تحزین مصطفیٰ میں اب یہاں پر ایک چوٹی سی بات سماتھ فرمائے یہاں پر ایک چوٹی سی بات سماتھ فرمائے کہ امام سرین ہے مارے ایک امام گزرے ہیں مولوی صاحب آپ کا سننے والی بات ہے امام سرین اواز آری ہے مجھتا تھا کہ نہیں آری اچھا امام سرین ہے ہمارے ایک امام گزرے ہیں امام سرین توجہ فرمائیے گا ذرا توجہ فرمائیے گا بھی سارے خموشی بھئی توجہ فرمائیے گا ذرا امام سرین ہمارے ایک امام گزرے ہیں آپ کے پاس آئے کچھ لوگ آگے کہنے لگے کہ ہم آپ کو آیت سنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا قرآن سنانا چاہتے ہیں مذہبین توجہ فرمائیے گا امام سرین نے فرمایا لا کیا فرمایا لا میں نہیں سنوں گا پھر آپ نے فرمایا چلو ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کی حدیث فرمایا لا میں نہیں سنوں گا آپ رومایا ہم آپ کو کون سناتے ہیں فرمایا لا میں نہیں سنوں گا آپ اُٹھ کے سائٹ میں چلے گئے جب آپ چلے گئے لوگ پیچھے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ اللہ کی کلام سننا چاہتے ہیں نہ آپ اللہ کی کلام سننا چاہتے ہیں نہ آپ قرآن سننا چاہتے ہیں نہ آپ حدیث سننا چاہتے ہیں نہ آپ قول سننا چاہتے ہیں نہ آپ روایت سننا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا میں آیت بھی سنوں گا قائر صاحب نئی بات ہے پوجہ فرمایے گا فرمایا میں آیت بھی سنوں گا میں حدیث بھی سنوں گا میں قول بھی سنوں گا میں روایت بھی سنوں گا لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ سے نہیں سنوں گا فرمایا آپ کے چہرے جو بتا رہے ہیں میں آپ سے نہیں سنوں گا میں اس سے سنوں گا جو میرے دل کے ادر محبت مصطفیٰ ڈالے گا کیونکہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے دل کے اندر نفل سارنا چاہتے ہیں آپ میرے دل کے اندر بغن سارنا چاہتے ہیں یہاں پر تعظیمِ مصفح ہے یہ تعظیمِ مصفح ہے کہ تعظیمِ مصفح میں آج بھی نہیں سنی یہاں پر کسی کے پیٹ میں مرود اٹھے تو میرے پاس آئے گا میرے پاس دھکیاں بھی ہیں لیکن المختصر بات یہ ہے کہ تعظیمِ مصفح میں آیت بھی نہیں سنی تعظیمِ مصفح میں اور یہاں پر ایک بات سن لیں قرآن کی ترجمانی حدیث کرتی ہے بات سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آرہی قرآن کی ترجمانی ہے وہ حدیث کرتی ہے اگر آپ ٹیلیکٹ قرآن کو پڑھیں آپ کو سمینیہ کا جب تک حدیث کا ساتھ نہ مل جائے تو امام شریف نے نہ آیت سنی ہے نہ روایت سنی ہے نہ قول سنا ہے نہ آپ نے کوئی واقعہ سنا ہے وجہ کیا ہے تحظیم مصطفیٰ اب جلسے کے نصے قرآن ہیں قرآن کی نصے کیا کہ حضور نے فرمایا اب دلہ بھی روئی جب مر گیا جب فوت ہو گیا مر گیا تو آپ نے کہنا حضور نے فرمایا کہ اس کو میرا کرتا دے دو یہ آپ کا سنے ماری بات ہے فرمایا کہ اس کو میرا کرتا دے دو اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ ذرا توجہ فرمایے گا اگر توجہ اگر بلی کو جوتے میں پانی پلانا توجہ فرمایے گا قرآن صاحب بڑی پیاری بات بڑی لطیف بات ہے بولنی صاحب توجہ مطلب ہے توجہ اگر بلی کو جوتے میں پانی پلانے والی یہودی عورت بکشی جا سکتی ہے اگر اوٹ کو چارہ ڈالنے والا یہودی بندہ بکشا جا سکتا ہے اگر بکری کو سایہ دینے والا بکشا جا سکتا ہے تو مجھے بتاؤ جس کو امام النمیہ کا کھڑنا ملے وہاں بکشی کیوں نہیں ہے مجھے سوال کا جواب بتانا ہے میں نے آپ سے یہ سوال کا جواب لینا ہے اگر صرف بلی کو پانی پلانے والی یہودی عورت جنگی ہے تو عبداللہ بن عبی کو رسول اللہ کا کھڑنا ملنے کے باوجود عبداللہ بن عبی جہانبی کیوں ہے سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے سوال ہے یہ میرا یہ میرا آلوے اسلام سے سوال ہے یہ بڑے بڑے ٹھیکے دعوے سے سوال ہے لیکن یہاں پر حامل آمد مارکہ فارغونہ لیں گے شکوہ جواب شکوہ بھی ہمارا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے یہاں پر اگر یہ ہو اگر بلی کو پانی پلانے والی بخش جا سکتی ہے اگر بگری کو سایہ دینے والے بخش جا سکتے ہیں اوٹ کو چار دینے والے بخش جا سکتے ہیں تو بتاؤ امام بن عبی جہاں کا کرتہ ملنے کے بعد حجور بخشیں کیوں نہیں گئے اب جواب سنیے جواب سنیے نصے قرآن ہے فرمایا اے میرے حبیب آپ نے اسے معاف کیا ہے اب یہاں دیکھئے گا آپ نے اسے معاف کیا ہے اے میرے حبیب اے میرے لسول آپ نے تو اب اللہ کو معاف کیا ہے چاہے کرتہ دینے آپ نے معاف کیا ہے لیکن آپ کا رب معاف فرمانے والا نہیں ہے آپ کا رب معاف فرمانے والا نہیں ہے کرتے کے معاوجود کھردے کے معاوجود اچھا یہاں پر مرمایا کہ جو قرآن نصے قرآن ہے کہ یہاں پر اگر کوئی میرے ولیوں کے بارے میں بات کرے بابر یہ خموشی اختیار کرنا دو منٹ واس سے صرف دو منٹ چاہیے جنے فرمایا کہ اچھا نہیں فرمایا کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ بغض کرے جو میرے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے میرا اللہ کے ساتھ اس بندے کا علان جنگ ہے میں نے کہا اپنی اقل سے درہ کام لو یہ یہ نہ یہ نہ بیگنا کہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ بیگنا کہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنا دل پوچھو وہ کیا کہتا ہے اپنی اقل کے تارے کھولو قاسم کی عیند اتارو اگر میرا رب اپنے ولیوں کے بارے میں کتنا حساس ہے جو ولیوں کے بارے میں بغض رکھے میرا اللہ فرمادہ ہے میرے ازاد علان جنگ ہے اس میں معبوب کے ساتھ بات کر کے آپ جنگ کے ٹکڑے لے رہے ہیں مرے رسالے مرے رسالے مرے رسالے مرے رسالے مرے رسالے باتاو جی ملے جانے جانا آپ جب آپ فرمادہ ہے رب اپنے ولیوں کے بارے میں اترہ حساس ہے فرمادہ ہے جو ان کے بارے میں بغض رکھیں گا میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے ملکہ جو رسول اللہ کے معبوب کے ساتھ بات کرے وہ جنت میں جلا جائے گا عبداللہ بن وعی کو رسول اللہ رسول اللہ کا امام الانبیاء کا اب میں یہاں پر بات نہیں کرنا جاتا حضور کا تبرو قیسمت کیا ہے حضور کا انس بن مالک سے ایک روائے چھوڑی گئے انس بن مالک کو ماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤ میری جو زبان ہے اس کے دیچے حضور کا موہ مبارک رکھ دینا انس بن مالک ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں صحابی رسول ہیں عظمت مصطفیٰ کے قائل ہیں فرصیب مصطفیٰ کے قائل ہیں انس بن مالک کا یہ بیان ہے کہ میری سبحان کریتے ہیں رسول اللہ کا موہ مبارک مہم میرا سوال ہے انس بن مالک کو کیا ضرورت ہے ہم جیسا گناہگار ہو موہ کو تبرک چاہیے انس بن مالک کو تبرک کیوں چاہیے کیونکہ انس بن مالک ہم جیسے کو بتانا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ کے موہ مبارک اتنی طاقت ہے پھر سوال یہ گھر ٹھیک ہے کہ نہیں گھر ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے پیر میں کیوں نرمی نہیں ہے وجہ بغز مصطفیٰ ہے وجہ بغز مصطفیٰ ہے یار رکھنا یہ جتنے بھی تبرک ہیں یہ تب کام آتے ہیں جب آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو جب آپ کے دل میں عزمتِ مصطفیٰ ہو جب آپ کے دل میں تحظیمِ مصطفیٰ ہو جب آپ کے دل میں عدمِ مصطفیٰ ہو عدمِ مصطفیٰ بھی نہیں ہے اور جنت میں جا رہا ہے عدمِ مصطفیٰ بھی نہیں ہے اور آپ جنت میں جانے کی خواب دیا گرے ہیں عزمتِ مصطفیٰ کی قائل بھی نہیں ہو رسول اللہ کی شان کے قائل بھی نہیں ہو تکی اندر جانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں جنت میں جانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں پہلے کا پتہ بھی ہے تمہیں کہ پہلا حساب کو ہرشیر کو ہوگا یہ معلوم پہلا حساب تو جنت مچھے ہو جانا ہے کبر تو مچھے ہو جانا ہے کبر میں ہوگا یہ معلوم ہے جیتا گونل ہارا گون اور ایک سواب بھی مجھے بتاؤ تمہارے عمل کے بارے میں کبر میں ایک سواب دوارے عمل کا نہیں ہے سارے سواب پر عقیدیں گے ہیں نام کا ہونا عقیدہ دین کا ہونا عقیدہ رسول کا ہونا عقیدہ لیکن پتہ جانگی کون کی گھندہ سی میری بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کی محبت کے رسول اللہ کی تعظیم کے قائل ہو اور اگر آپ سے یہ کام نہیں رہتا پھر ہمیں خدمت کا موقع دیجئے پھر ہمیں خدمت کا موقع دیجئے ہم آپ کو بتاعتے ہیں محبت مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں عظمت مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تعظیم مصطفیٰ کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عدو مصطفیٰ کیا ہے یاد رکھ لو بغیر عطب مصطفیٰ کے یہ میری بات یہ میری بات تو خیشہ علیہ ویعات کی ریجائے عطب مصطفیٰ کے بغیر تعظیم مصطفیٰ کے بغیر تیری عبادتیں سب ب согласیں communication سب فارق ہیں تیری ریاستیں سب فارق ہیں تیرے عمرے بھی فارق ہیں تیرے حاج بھی فارق ہیں تیرے طواف بھی فارق ہیں عجیر اصوار بھی فارق ہیں بدینے جانا بھی فارق ہیں وہاں پر جاتا جاتا گی ہماری چانی سارے ہیں نا جب تک دل دوائی نہ دے عجبہ مصطفیٰ کے والے سے جب تک تیرا دل دوائی نہ دے عجبہ مصطفیٰ کے والے سے جب تک تیرا دل نہ کہے کہ یہ ہے وہ بارگاہ یہ ہے وہ بارگاہ ہے کہ سرکار کا دل ہے شہاد نہیں ہے یہ اقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سرکار میں بکتوں ہنوکاروں میں سرکار کا دل ہے سرکار کا دل ہے سرکار کا در ہے سرکار کا در ہے جو مانگ لیا مانگ لیا وہ دے سکتے ہیں کچھ کو کچھ دے نہیں سکتے یہ دیر سرکار ہوچ میاں سرکار مدینہ کی زارت کی دعا کر قرد ندبی عجیز کیا اور جب پہنچا ہے تو در پہ رہ رہے گے نصیر آج اور بھی کچھ مانگ کیونکہ مانگنا تو یوں چاہیے اور مانگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے گا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم در ازا جب تک دم میں دم ہے شکر ان کا سنا دے جائیں گے کیونکہ انہیں جانا 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 انہیں ماننا میں اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کیونکہ ہم سوئی عشر چلیں گے شاہِ بلار کے ساتھ اور کافلہ ربا ہوگا کافلہ سلار کے ساتھ عدمِ مصطفیٰ عدمِ مصطفیٰ کے بغیر آپ کا بچانہ نہیں ہے رسول اللہ کا عدد حناتر ہم سمکتورہ میں رسول اللہ کا عدد عطا فرمائے رسول اللہ کی حمد عطا فرمائے رسول اللہ کے نامر ملنے کی تفیق عطا فرمائے امان علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ رسول اللہ کا عطا فرمائے